مولای کانت کا نحجر بلاغم میں جواب فرماتے ہیں مولای کانت علم ہمیشہ عمل کی دعوت دیتا ہے علم ہمیشہ عمل کی دعوت دیتا ہے اگر علم آیا اور اس علم نے آپ کو کسی عمل کی دعوت دی اور آپ نے اس عمل کو ٹھکرا دیا تو دھیرے دھیرے یہ علم آپ کے پاس سے رخصت ہو جائے گا اس حدیث پر گفتگو پہلے ہو چکی ہے مولای کیا فرمارے ہیں علم عمل کی دعوت دیتا ہے اگر آپ نے علم کیا علم آپ کے پاس ہے کوئی چیز آپ نے سیکھی تو یہ آپ کو دھکے لے گا پش کرے گا لے کر جائے گا کس کی طرف عمل کی طرف اگر عمل کی طرف لے کر گیا اور آپ نے اپنے علم کی پکار پر لبیک کہا یا تفو پکار پکار کر چلا چلا کر کہتا ہے میں تمہارا علم ہوں میرے مطابق عمل کرو میں تمہارا علم ہوں میرے مطابق عمل کرو اگر گئے ہو حضرت رضا صلی اللہ علیہ کی زیارت پر اور وہاں پر اگر تمہیں اس بات کا علم ہے اس پر ایمان ہے کہ تمام کے تمام چودہ ماہ سبید چودہ ماہ سبید بہت آگے کی بات ہے حضرت ابول فضل عباس حضرت علی اکبر نواب اربع جناب زنب یہ جیسی ہستیاں ہمارے عمال سے واقف ہیں اگر اس بات کا علم ہے تو اس کے مطابق عمل کرو جب اکیلے بیٹھے ہوتے ہو کسی کمرے میں جب گناہ کا موقع ہوتا ہے اگر علم ہے تو اس کے مطابق عمل کرو ورنہ یہ ایمان تم سے چھیل لیا جائے گا ولایت کے مطابق عمل کرو جو ولایت کے تقاضی ہیں اس کے مطابق عمل کرو جس طرح سے خود آئمبہ نے حکم دیا ہے اور آئمبہ نے کہا ہے کہ ہماری ولایت کے اگر بچانا ہے تو ان چیزوں پر عمل کرو ورنہ ولایت ہماری تم سے چھیل لی جائے گی تو ان پر عمل کرنا پڑے گا اس حدیث کی طرف دوبارہ چلیے مولا اکانت فرمارا ہے اگر علم کی پکار پر تم نے لبیک کہا تو یہ علم تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا اور بڑھے گا بھی لیکن اگر تم نے علم کی پکار پر لبیک نہیں کہا تو یہ علم تمہاری ذات سے رخصت ہو جائے گا تم سے یہ علم چھیل لیا جائے گا یہ علم کیسے چھیل لیا جائے گا میں نے یہ گفتگو اسی طرح سے اسی مقام سے کی تھی علم کبھی چھینا نہیں جاتا علم آپ کے پاس ہے آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ فلان چیز حرام ہے مجھے پتا ہے کہ فلان چیز واجب ہے علم کیسے چھیل لیا جاتا ہے علم سے عمل کی طاقت چھیل لی جاتی ہے مجھے پتا ہے کہ نماز شب نماز صبح واجب ہے میں نہیں پڑھتا آزان کی آواز آتی ادھر سے ادھر کروٹ لی یہ جو ایک آدمی دوسرا وہیں پر سو رہا ہے آزان کی لگا کھڑا ہو گیا اٹھ کر تو اس میں یہ علم تھا اس کی تاثیر یہ کہ بجلی کی طرح کرنٹ لگا اٹھ کر نماز پڑھی اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ کروٹوں پہ کروٹے لے رہا ہے کانوں پہ انگلیاں رکھ رہا ہے کہ آزان کی آواز نہ آئے دین خراب نہ ہو دو گھنٹے اور سو جاؤں زور اثر کے ساتھ پڑھ لیں گے تو یہ دو مختلف کیفیتیں دو مختلف انسانوں میں کیوں آئیں علم اس کے پاس بھی ہے علم اس کے پاس بھی ہے تو اختلاف عمل کیوں ہوتی ہے عمل کی طرف دھکے لے کی وہ رخصت ہو جائے گی